موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں چلیے اب کینیڈا کی طرف آتے ہیں کہ یورپ کے ساتھ ساتھ یہ فضاہ ہمیں کینیڈا میں بھی صاف نظر آتی ہے اس پر کچھ تھوڑا سا روشنی ڈھالی ہے جس طرح یورپ میں کھلی امیگریشن کی پالیسی رہی اسی طرح کینیڈا میں بھی کھلی امیگریشن کی پالیسی رہی کینیڈا بھی بنیادی طور پر یورپین نجاد لوگوں کا بنایا ہوا یہ جو آج کا مارڈرن دیش ہے وہ ان کا سسٹم ان کا بنایا ہوا ہے تو انہوں نے بھی بہت کھلے دل سے گزشتہ دس سالوں میں خاص طور پر جب سے جسٹن ٹھوڈو کی سرکار چلی آ رہی ہے ابھی بھی وہ سرکار میں ہیں کھلی چھوٹ دی امیگرنٹس کو اسائلم سیکر ہو امیگرنٹ ہو سٹوڈنٹ ہو ان کا آؤ آؤ تو اب وہ دیکھیں ان دس سالوں میں کوئی میرا خیال ہے رفلی تین سے چار میلین لوگ آ گئے ہیں اب ہاؤزنگ پرائسز جو ہے وہ آسمان کو چھوڑی ہے اس لیے کہ اگر تین چار میلین لوگ نو دس سالوں میں آئے ہیں ان کے لیے گھر تو اس رفتار سے بنے نہیں ہیں اچھا نوکرییں بھی اس رفتار سے نہیں ہیں تو گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی اچھا یہاں پہ تو یہ تک کینیڈا میں تو میرا خیال ہے یورپ سے بھی زیادہ ریڈیکلس آہ حد تک چیزیں ہوئی ہیں یہاں پہ ایون میں نے دیکھا کہ جو آہ ویزیٹرز بھی ہیں انہوں نے بھی پولٹیکل پارٹی کی نومینیشن میں اپنا کوئی انہوں کو حصہ ڈالا ہے یعنی انبلیڈیریکٹ یا انڈیریکٹ ہاں دونوں طرح سے دونوں طرح سے وہ بل بلکہ مجھے تو یہاں تک کئی نومینیشن آہ کے جو کینڈیٹ ہیں پارٹیوں کے انہوں نے یہاں تک کہا جی کوئی سٹوڈنٹ ہو جس کے پاس کینڈا کا وہ ڈرائیونگ لائسنس ہو وہ بس دے دیں ہم اس کا ووٹ وہ منیش کر لیں گے تو وہ بھی ووٹ دے دیں مطلب انبلیوی بل اب کینڈا میں اس حد تک گیا یعنی پولٹیکل انفلوئنس بھی ہوا اکنومی کرائیسز بھی آیا ہاؤزنگ کرائیسز بھی آیا جاب مارکیٹ بھی بری طرح تباہ ہوئی تو اب کہیں جا کے کینڈا کی اس سرکار کو ٹوڈو سرکار کو ہوش آئی ہے اچھا اب انہوں نے ایکشن لینا شروع کیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ٹیمپریری ورک پرمیٹ کو ہم رینیو نہیں کریں گے ہم جو جو سٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں ان کو امیگریشن اب اتنی سہولت سے نہیں دیں گے بل سکتیاں کی ہیں یہاں کی جو کنزرویٹر پارٹی ہے وہ آج بھی اس طرح کی کھلی امیگریشن کی پالیسی کے خلاف نہیں جا رہی وہ اپنے ووٹ لوس نہیں کرنا چاہ رہی اچھا صرف ایک ہی پارٹی ہے جو سب سے زیادہ بول رہی ہے وہ ہے میکسین برنیر کی پارٹی پی پی سی لیکن میکسین برنیر کی پارٹی ایک چھوٹی پارٹی ہے کوئی ان کا بھی تک پلیٹیکل کیپیٹل بڑا نہیں ہے لیکن وہ اتنے میٹر نہیں کرتے جتنی میٹر عوام کرتی ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈی پی بھی پرو امیگریشن ہے کھلی پالیسی جسٹن ٹوڈو بھی اپرینٹلی کھلی پالیسی ہے کنزرویٹر پارٹی بھی کھلی پالیسی ہے مگر چونکہ آہ لبرل سرکار میں ہے تو اب لبرل نے شکنجہ کسنا شروع کیا ہے امیگریشن کی اس پالیسی پہ لیکن عوام جو ہے نا عوام کینیڈین عوام کی اکثریت وہ اب خلاف ہو گئے ہیں وہ اب آواز اٹھا رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس کوئی بڑی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہے اب ٹوڈو کو لگ رہا ہے کہ اگلے سارے الیکشن میں وہ کہاں جائے گا چونکہ اس کی مخالفت بہت بڑھ گئی ہے کنزرویٹیو امیگریشن کے خلاف نہیں بول رہے وہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی کہیں دوسری کمیونٹیز کے جو ووٹ آنے کا چانس ہے وہ کوئی ختم نہ ہو جائے لیکن عوام اپنے طور پر اب کینیڈا کی عوام بیعنی بیزار ہو گئی ہے اور یہاں پہ بھی اب یورپ کی طرح ایک طرح سے ریاکشن شریف بلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ بھئی یہ امیگریشن is not acceptable to dead extent چلی ہے تو اس صورتحال کے اندر آپ کینیڈا میں امیگرنٹس کے مستقبل کے ساتھ ساتھ کینیڈا کی پولٹیکس کے فیوچر کو کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں کینیڈا کی جو پولٹیکس ہے اس کا فیوچر جو اگلے سال اگر الیکشن وقت پہ ہوتے ہیں اگرچہ اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے جسٹن ٹودو سے اور جگمید دونوں سے کہ بھئی الیکشن کو جلدی کال کیا جائے اور کنزرویٹیو کے لیڈر پیر پولیور تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ میں جب بھی مجھے محسوس ہوا کہ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتا ہوں پرائم نیسٹر ٹودو کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر تو وہ میں لاؤں گا لیکن ظاہر ہے پیر پولیور بھی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تب تک نہیں لا سکتے جب تک آہ جگمید مکمل طور پر ساتھ نہیں چھوڑتا آہ جسٹن ٹودو کا اس نے اعلان تو کر دیا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ اعلان کرنے کے باوجود ساتھ چھوڑنے کے باوجود ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موقع پہ وہ ٹودو کو ووٹ دے دے آہ اس بات کا بھی امکان ہے اب ایک اور چوتھی پارٹی ہے وہ بھی پارلیمنٹ میں اس کے بھی اچھے ووٹ ہیں آہ آم 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 ایم ان ٹرمز آف سیٹس وہ ہے بلاوک یو بیک آس اب بلاوک یو بیک آس جو ہے وہ کتنا ملتا ہے کنزرو底 پارٹی کے ساتھ یہ تو آنے والے دلوں میں پتہ چلے گا تو کینڈا میں جو آم آہ فیوچر ہے اس وقت آم الیکشن کا یا پالیٹکس کا وہ انیس بیس کے ساتھ آم انیس بیس کے فرق کے ساتھ وہی رہے گا یعنی اگر تو آج الیکشن ہوتے ہیں تو لبرل ہار جائیں گے جو پولز بتاتے ہیں اگر یہ چھے مینے بعد یا سال بعد ہوتے ہیں تو تب بھی آج کے دن تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ٹروڈو نے اتنی مقبولیت کھوئی ہوئی ہے شاید یہ الیکشن ہار جائے اگلا لیکن کوئی پتہ نہیں کہ ٹروڈو کس طرح کے اعلان کرتا ہے عوام کو کس طرح کی جو ہے سہولتیں دینے کا اعلان کرتا ہے جو کہ پولٹکس میں ہوتا ہے گمبٹس بھی ہیں اور یہ یہ پولٹکس کا حصہ ہے تو اب یہ کچھ کہہ نہیں سکتے کیا ہوگا فیوچر لیکن اگر آج کے دن کی جو سینٹیمنٹس ہیں عوام کے اس پہ اگر ہم بیس کرتے ہوئے کینیڈا کے پولٹیکل فیوچر کا اندازہ لگانا چاہیں تو یہ ہے کہ لبرل اگلا الیکشن ہارتے نظر آ رہے ہیں کنزرویٹیو جیتیں گے اگر کنزرویٹیو جیتے ہیں آج کی پولز کے مطابق یا آج کے سینٹیمنٹس کے مطابق تو اس بات کی کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ کنزرویٹیو اگزیکلی وہی کریں گے جو کینیڈا کی عوام کی اکثریت چاہتی ہے یہ جو ہے کینیڈا کی عوام کا جو مستقبل ہے وہ ابھی تو کھڑے لائن لگا ہوا ہے نو ون اس شور کہ بھئی کینیڈا کی عوام بچاری جو چاہتی ہے اگزیکلی وہی ہوگا چاہے اگلے الیکشن میں ایک لیبرل جیتے ہیں یا کنزرویٹیو جیتے ہیں یعنی پولیٹیکل سکسس ایک مختلف ایریا ہے اور سوشل ریفارمز اور سوشل ورک سسٹیمائٹک ورک اس ڈیفرنٹ سو آج کا بلا تکلوف شو میرے اور تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود دونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون پی پول یا ریڈٹ کارڈ کے زیریو دونیٹ کر سکتے ہیں سبسکرائب تکلوف شو میرے اور تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون پی پول یا ریڈٹ کارڈ کے زیریو ڈونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی